بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِيكَ سَلَّمَ اَرُبَعَتٌ اَنَ لَهُمْ شَفِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عزراتِ گرامی قدر آج آپ کی خدمت میں وارثِ جنت ملکہِ جنت حضرتِ سیدہ تقیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ اور مقامِ اہلِ بیت ایک آدیثِ پاک کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام ایک دن مسجد نوی میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام کے جھرمت میں بیٹھے ہوئے تھے حضورِ اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن چار شخص ایسے ہوں گے کہ جن کی میں شفارس بھی کروں گا اللہ کے دربار میں اور ان کی شفاعت بھی کروں گا اب صحابہ کرام رسمال اللہ تعالی عالم اجمعین کھڑے ہو گئے ارشکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے خوشبخت لوگ ہیں جن کی قیامت والے دن آپ دربارِ الہیہ میں شفارس بھی کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ پہلا وہ شخص المکرمو زرریتی جو دنیا میں میری اولاد کی عزت کرے گا میری آل کا احترام کرے گا میری اولاد کی عزت اور توقیر کرے گا فی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرا کون شخص ہے تو آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجُهُمْ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو میری آل کی حاجتوں کو پورا کرے میری اولاد کی ضرورتوں کو اس دنیا میں پورا کرے گا قیامت والے دن میں اس شخص کی بھی شفاعت بھی کروں گا اور شفارس بھی کروں گا اب پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیسرا کونسا شخص ہے تو آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَسَّعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ اِنْدَ مَسْتَ الرُّوءِ الْيَّعَ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کہ میری آل میری اولاد کسی مشکل میں پھاس جائے اور پھر اس مشکل وقت میں میری آل کی وہ مدد کرے گا جو میری اولاد کی اس مشکل وقت میں کام آئے اس کا ساتھ دے اس کی مدد کرے فرمایا کہ میں اس شخص کی شفارس بھی کروں گا اور شفاعت بھی کروں گا پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چوتھا کونسا وہ شخص ہے کہ جس کی آپ شفارس بھی کریں گی اور شفاعت بھی کریں گے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ اور چوتھا وہ شخص جو میری آل کی زبان سے اور دل سے میری آل سے پیار کرے گا چوتھا وہ شخص ہے کہ جو میری آل سے میری اولاد سے اپنی زبان سے بھی پیار کرے اور اپنے دل میں بھی میری آل کا احترام رکھے گوئے کہ حضور نبی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار فرمان جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے پہلا وہ شخص جو اولادِ رسول کی عزت کرے گا اور دوسرا وہ شخص جو اولادِ رسول کی حاجتوں کو پورا کرے گا اور تیسرا وہ شخص جو اولادِ رسول کسی مشکل میں بھس گئی ہو ان کی مدد کے لیے آئے جائے گا اور چوتھا وہ شخص جو اولادِ رسول کی زبان سے اور دل سے ان کا احترام کرے گا حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان چار شخصوں کی قیامت کے دن شفاحت بھی کروں گا اور ان کی شفاحت بھی کروں گا کہ میرے مالک ان پر رحم فرما اور اولادِ بطول اولادِ رسول کوئی عام شخصیت نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ حضرتِ جبریل جیسی ہستی جو تمام آپ نے دیکھا کہ حضرتِ جبریلِ امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے کون جبریل جو چاروں کتابوں کا حافظ ہے کون جبریل جو بیت المعمور کا امام اور خطیب ہے کون جبریل جس کا مقام صدرت المنتحہ ہے کون جبریل جو ایک لاکھ چوویس ہزار انبیاءِ کرام کا صحابی ہے کون جبریل جو چھے سو پروں کا مالک ہے ایک پر اگر جبریلِ امین کھولتے ہیں تو مشک سے لے کے مغرب تک ان کی حد ہوگی اتنی طاقت والا جو تمام فرشتوں کا سربراہ صدر ہے لیکن جب درِ زہرہ پہ وہ حاضر ہوتا ہے وہ بحثیت خادم کی بحثیت نوکر کے وہ فرشتوں کا صدار کے حیثیت سے نہیں آتا بلکہ درِ زہرہ پر جب بھی وہ آتا ہے زہرہ کے بچوں کا وہ خادم بن کے آتا ہے آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھی لی کہ حضرتِ امامِ حسنین کریمن کا جھولا جھلانے والے کون تھے جبریل اور مکائی تھے جب جبریل اتنی شان کا مالک ہے لیکن جب درِ رسول پہ آیا درِ بطول پہ آیا تو پھر خادم کی حیثیت سے آیا نوکر کی حیثیت سے آیا اور پھر ان کے بچوں کا جھولا جھلاتے رہے یہ مقام ہے خاندانِ رسول کا یہ شان ہے اولادِ بطول کا اور حضرتِ ام المعمرین آشیہ بنتِ صدیقِ اکبر سلام اللہ علیہ آپ نے اس حدیثِ پاک کو روایت کیا اور یہ حدیثِ پاک بہت ساری کتابوں میں قطبوں میں موجود ہیں درمزی شریف کے حدیثِ رسول ہے اٹھتی سو بہتر حدیث نمبر ہیں آپ فرماتی ہیں کہ حضرتِ سیدہ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کہتی کہ میں نے پوری امت میں دیکھا پوری امت میں حضور کے مشہبہ کوئی نہیں تھا سوائے حضرتِ سیدہ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ جب آپ چلتی تو یوں محسوس ہوتا کہ رسولِ پاک چل رہے اور جب آپ بیٹھتی یوں بیٹھتی کہ جیسے رسولِ خدا بیٹھتے جب آپ گفتگو کرتی یوں گفتگو کرتی جیسے رسولِ خدا گفتگو کرتے ہیں وہ ہے کہ کائنات کی ماں حضرتِ ام المعمرین آشہ بنتِ صدیقِ اکبر سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ کائنات میں تمام انسانوں میں اگر کوئی مشہبہِ مصطفیٰ ہے تو وہ سیدہ فاطمتِ زہرہ کی ذاتی پاک ہے اور حضرتِ سیدہ فاطمتِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کون تھی کہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے ان کا استقبال کرتے اور پھر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور پیشانی کے بوسے کے بعد نبی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ فاطمتِ زہرہ کے سر مبارک کو سنتے اور فرماتے کہ اے فاطمہ آپ کے سر سے جنت کی خوشبو آ رہے گے یہ مقام ہے حضرتِ سیدہ فاطمتِ زہرہ کا اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرتِ اللہ ما اقبال علیہ الرحمت بارگاہِ درِ بطور پر پہنچے تو آپ نے بھی حد کر دی عقیدت کی حضرتِ اللہ ما اقبال علیہ الرحمت کیا کہتے ہیں آپ روزہِ بطور پر کھڑے ہو کے اور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز اسح نسبتِ حضرتِ زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمتُ للعالمین آئمامِ اولین وآخرین حضرتِ اللہ ما اقبال فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ درِ فاطمتِ زہرہ پر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں کہ حضرتِ مریم کو ایک ہی نسبت حاصل تھی کہ وہ حضرتِ عیسیٰ نبی کی ماں تھی اور حضرتِ سیدہ تیبہ طاہرہ فاطمتِ زہرہ کو تین نسبتِ حاصل ہیں جب کسی عاشق نے آپ سے پوچھا کہ اللہ ما یہ تو بتائیں کہ کون کون سی نسبتیں تو آپ نے فرمایا کہ پہلی نسبت تو یہ حاصل ہے کہ نورِ چشمِ رحمتِ العالمین کہ آپ کائنات کے جو نبی ہیں جو ساری کائنات میں رحمتِ العالمین بن کا تشریف لائے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے نورِ نظر ہیں ان کی جگر گوشہ ہیں ان کی شہزادی ہیں جن کا نام و گرامی جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نسبت تو یہ ہے اور پھر دوسرا آپ فرماتے ہیں بانوِ اتاجدارِ حلطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا آپ فرماتے ہیں کہ دوسری نسبت سیدہ فاطمہ کو یہ حاصل ہے کہ آپ شیرِ خدا کی زوجہِ محترمہ ہیں ان کی اہلیہِ محترمہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہل پاک کی اور تیسری نسبت آپ نے کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ مادرِ آن مرکز پورکار عشق مادرِ آن کافلہ سلارِ غشق تیسرا علمہ اقبال علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضرتِ فاطمہ کو تیسری نسبت ہی حاصل تھی کہ آپ جو سلارِ کافلہ ہے حضرتِ امامِ حسن اور حسین ان کی آپ ماں ہیں یہ شان ہے حضرتِ صیبہ تیبہ فاطمہ تزہرہ کا اور پھر آپ نے کیا کہا کہ شریعت نے میرے ہاتھ اور پیروں میں زنجید ڈالا ہوئے اور اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں درِ فاطمہ تزہرہ کا تواف کرتا اور قبرِ فاطمہ تزہرہ کو سجدہ کرتا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے درِ فاطمہ تزہرہ سے ملا ہے آج معاشرے کے اندر بہت سارے بدبخت لوگ اس گھرانے کے بارے میں اس سیدہ کے بارے میں جو گفتکو کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ جس کا احترام میں مصطفیٰ کھڑا ہو جائے جن کی عزت اور توقیر اللہ کی پوری خدائی کا بادشاہ جنابِ رسالتِ ماب کرے ہم ان کی عزت کیوں نہ کریں گے ان کی توقیر ہم کیوں نہ کریں ہمیں تو خدا کی قسم آج میرے جیسے حکیر کو جو کچھ ملا ہے یہ درِ فاطمہ تزہرہ سے ملا ہے اور میں ایک مرتبہ مدینہ شیف میں حاضر تھا میرے ایک بھائی ہیں سعودی عرب کے اندر سعید مغل صاحب مجھے انہوں نے کہا کہ میری بچی کا کوئی معاملہ ہے تو آپ اخترسول دعا کریں میں نے کہا جی مہروزہ رسول پہ کھڑا ہوں مجھے کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری بچی کا گھر ویران نہ ہو آپ یقین کریں کہ میں درِ فاطمہ تزہرہ پہ جنت البقی میں چلا کر اور وہاں ان کے قتموں میں کھڑے ہو کر میں نے رسولِ خدا کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ میری یقات نہیں ہے لیکن آقا میں شہدادی کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں کہ میرے اس بھائی سعی صاحب کی بیٹی کا گھر آباد کر دینا آپ یقین جاننا میں ابھی حضور سیدہ طیبہ درِ فاطمہ تزہرہ سے ہلا بھی نہیں تھا ابھی وہاں کھڑے ہو کر میں فریاد کر رہا تھا اور میں سرکار کو کہہ رہا تھا کہ اے سیدہ مجھے پتہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ جو شفارس کریں گی سرکار کبھی بھی اس کو نہیں موڑیں گے اور وہی ہوا میرا جتنا وقت لگا میں سرکار سیدہ کی خدمت میں کھڑا رہا اور میں نے جو بھی ان کی قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی سیدہ کونین وارث جنت حضرت فاطمہ تزہرہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر جو میں نے دعا مانگی تھی اپنے بھائی صحیح صاحب کے لیے آپ یقین جاننا کہ میں اثر کی نماز پڑھنے کے بعد گیا تھا اور جب میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے واپس درِ رسول پر آیا تو خدا کی قسم میرے اس بھائی کا فون آیا کہنے لگے کہ فون آگے ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم بچی کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو میرے بھائیو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں بیٹھ کر بھی آپ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا وسیلہ دے آپ مولا کائنات کا وسیلہ پیش کریں جناب امام حسن کا وسیلہ پیش کریں جناب امام حسین کا وسیلہ پیش کریں کیوں میرے آقا کا میں نے ایک فرمان سنا تھا حضور نبی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حسین دوڑ کر آئے حضور نے ایک کو دائیں ترب اٹھا لیا اور ایک کو باہیں ترب اٹھا لیا سامنے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ بیٹھ کے اور مولا کائنات آرام کر رہے تھے آقا نے کیا فرمایا سننے والے جملے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ قیامت والے دن جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم پانچوں لوگ ایک ہی محل کے اندر ہوں گے حضرت سیدہ فاطمہ نے پھر سوال کیا آقا کون کون حضور نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سیدنا مولا کائنات وہ جو سامنے آرام کر رہے ہیں مولا علی بسترے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے سرکار نے کہا کہ مولا کائنات جناب امام حسن جناب امام حسین پاک حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ قیامت والے دن جنت میں ہم ایک ہی محل کے اندر ہوں گے ایک چھت کے نیچے ہوں گے مولا کائنات سیدہ فاطمہ جناب امام حسن جناب امام حسین پاک آپ اس گھرانے کی کیا بات پوچھتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مانی ہیں جو کچھ انہیں مل رہے ذات خدا کے بعد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گھرانے بطول کی وجہ سے مل رہے اور آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے آپ ہر روز راست ہوتے وقت جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نام دھو رکات نفل پڑھیں اور سورہ کوسر کا ورت کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر آپ کی بیٹیوں کے رشتے اچھے گھر سے آ جائیں گے اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولاہ کائنات ہمیں در فاطمہ تو زہرہ کا عدب اور در امام حسن اور حسین در مولاہ کائنات کا عدب اور در مصطفیٰ کریم کا عدب نصیف فرمائے جو لوگ بد بخست جنہوں نے اپنے دل کالے کر لیے ہیں ان کے شان میں بکواس کر 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 ان کو چاہیے کہ معافی مانگے رود محشر جب حضور کی بارگاہ میں آوگے تو سرکار بی بی فاطمہ تو زہرہ موجود ہوں گی سرکار مولاہ کائنات موجود ہوں گے کیا توقع رکھتے ہو کہ حضور آپ کی شفاعت کریں گے نہیں نہیں حضور ان پر ہی کرم فرمائیں گے جو حضور کی آل کا احترام کرنے والے لوگ ہوں گے وآخر دعونا الحمدللہ رب العالم